ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضریں ناظرین غیر سنجیدہ سیاستدانوں نے ملک کے حالات یہاں تک پہنچا دیا اور آج ملک کے جو بھی حالات ہیں جو بھی حالات ہیں اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں ایک بہت اہم رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں کولم نویس ہیں جناب روف کلاسرا صاحب ایک بڑے انویسٹیگیٹڈ صحافی ہیں اور بڑا بیلنس ان کی گفتگو ہوتی ہے ان کی مجھے کوئی آرنی ہے کہنے پہ میں نے یہ پورا پروگرام ان کے کولم پہ جو ہے میں نے رکھا ہے پورا کا پورا پورا پروگرام میں نے کولم کے کولم پہ رکھا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں آج لطیفے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور ایک اہم سپیکر اور دوسرے لوگ کس طریقے سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ کروڑوں روپے گفت دے رہے ہیں کس طریقے سے پیسوں کی مثلا ان کو صحیح طور پر پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں اور جس ملک میں معاشی بدحالی ہو وہاں کا وزیر اعظم خزانہ کیا کر رہے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس ملک میں لوگ مر رہے ہوں سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہی ہوں اس ملک کے وزیر اعظم چولستان کی سہراؤں میں جاتے ہیں اور محفل موسیقی رات بھر ہوتی ہے اور لاہور سے فنکار اور فنکارائیں بلائے جاتے ہیں من یہ چیز کیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے پھر کہ ہمارے ملک کے غیر سنجیدہ سیاستدان اور ان کے روئیے نے ملک کو تباہی تک پہنچا دیا ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہے اور ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں روف کلاسرہ صاحب انیلیسٹ اور کولمنس جن کا ذکر کیا آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ساتھ ہے فواد چودی صاحب لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری ان کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری ان کے آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا صدیق الفاروق صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جوین کیا لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے روف کلاسر صاحب آج آپ میری آواز سن رہے ہیں اور آپ کا ایک کولم میں نے نو دو دو ہزار چودہ اور انیس دو دو ہزار چودہ جس میں آپ نے بہت کچھ ذکر کیا ہے اور یہ اس وقت جو ہے ایک آئینہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے چند باتیں تو بتائی ہیں لیکن ڈیٹیل نہیں ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بات کے کالا میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں بہت ساری نہیں ہیں آپ بھی اپنی شیئر کریں گے لکھنے والے بندے ہیں سواد بھی اور سبیقل فروغ صاحب بھی بڑے اچھے لکھتے ہیں خود بھی ایک کالم اگار ہیں ایک کالم کی مقصود ایک اس کی لیمٹ ہوتی ہے مثلا جو ہمیں لیمٹ بھی ہمارے ادارے کی طرح سے ہمارے مدید ناجی صاحب ہیں یا دوسرے ہمارے ہمارے چودی صاحب ہی آئٹ کرتے ہیں ان کی لیمٹ ہے کہ سولہ سو بار سے زیادہ کالم نہیں ہونا چاہیے اور میرا بھی بھی ہی خیال ہے کہ کالم میں اور ایک مضمون میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک انسان ایک اس چتن میں بہت تو اس کو پڑھ لے ایک مضمون لمبہ ہو جو چاہدہ آپ بھی بہت رہ جاتے ہیں اور دوسرے بھی ہو جاتے ہیں اس میں میں نے کوشش یہ کیا جس کالم کو آپ نے اٹھایا ہے یہ دوسرے کہ میں زیادہ لمبے ہو اس میں چکروں میں نہیں پڑھا کہ آپ کے ایک ہزار سے زیادہ پارلی منٹریانز ہیں جس میں تین سو جیالی ساتھ کے امنز ہیں آپ کے ایک سو کے قریب سینیٹرز ہیں یا بہت سارے زیادہ چاروں اسمبلی کے ممبران ہیں میں نے صرف ایک اس میں کیس سٹیڈی ایک لی ہے ایک کیس سٹیڈی آپ کہہ لیں کہ جو ملک کا وزیرہ خزانہ ہے جس کا کام یہی ہے کہ آپ سے میری سے اور دوسرے ہمارے یہ دوست ہیں جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان سے ٹیکسز لے تو جو بنا خود ایک ہمارے لیے ایک رول مادل ہونا چاہیے ایک کیپٹن آف دا شپ جو ہے جو پورے شپ کا مالک ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کتنے ٹیکس دے رہے ہیں اس کی کتنی معلیات ہیں کتنے ایسے ہیں اور سب سے پہلے یہ میں بتا دوں وہ کہہ دے نہیں کہ کسی کو انگلی اٹھانے سے پہلے ضروری ہے بند آپ کا کنڈکٹ بتا دے کہ میں نے دو ہزار بارہ تیرہ کے پر ٹیکس ریٹرانز بھی دمہ کروائے ہیں اپنے میں نے ٹیکس بھی ادا کیا ہے اپنے ایسے ہیں میں نے ٹیکلیئر کے سارے کے سارے ایسی آر کے پاس مجود علیہ الآب میں تھوڑا سا ہی ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں بات کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں ٹیکس دے رہا ہوں اور جو اس ٹیکس پہ دیکھ کے اس ملک کو چلاتے ہیں خرچے کرتے ہیں اور بہت سارے ان کو پاک سیولی جیون تلقائیں مل دیئے ہیں تو اس ٹیکس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں تو میں نے جب ایک اس میں کیس سٹڈی اس نے لیا ہے وہ ہے ہمارے کسامدار صبرہ میرے ذاتی کو اور تو بڑا اچھا تلقائی ہوگا ہوں اگر ان پر کے بعد پہنچیں یہ میں نہیں کریں گے ان کے ڈاکٹر بڑا انٹرسنگ کیسے ہیں ایک کو جانتہ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے جو گوشواری الیکشنگ کمیشنر پاکستان کو جمع کروائے ہیں اس میں جو انہوں نے اپنے مووپن ایسس دکھائیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اس میں بینک کا کیش آ جاتا ہے آپ کی سیونگ ہے آپ کی گاڑی ہے آپ کے کچھ بیورات ہیں گھر کا پر نیچہ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ شو کرتے ہیں انہوں نے یہ ٹوٹل ملیت کیش کی دکھائی ہے لیو آلون ادرباہ چھوڑ دیتا ہوں وہ پچپن کروڑ روپے کی دکھائی ہے انہوں نے اس میں اب اس میں کیا یہ ہے ان کے پچپن کروڑ روپے کے ایسس میں ٹوٹل انہوں نے اور یہ کیش میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کیش کی قریبت بھی اور جو ان کی ایک ابھی ٹیکس بہری چھپی ہے تو اس میں ڈار صاحب نے جو ٹیکس دیا ہے وہ آٹھ لاکھ ٹیکس جو میرے بہت کم ہے جو مجھے دکھ کہ میں نے اس ملک کے تین وزیر خزانہ ہیں ایک اس میں انسان ڈار صاحب ہیں اس کے بعد نویت کمر صاحب رہے ہیں وزیر خزانہ سلیم مانڈی والا صاحب لیں ان تینوں کے مجھ سے ٹیکس کم دیا ہوا ہے اور میری بھی جنرلیزم چاہت کے کوئی انکم نہیں ہے تھوڑی سی ذری زمین ہے لیکن وہ بھی میری اس طرح کی نہیں ہے کہ میں اس میں سے بہت طرح اکلیم کر سکوں تو میری یہ بڑی حرانی کی بات تھی کہ جو اس ملک کے وزیر خزانہ ہیں تو جنرل ہمیں بھاشن دیتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے خود ٹیکس نہیں دیتے ہیں بلکہ ٹیکس بچانے کے لیگل طریقے دونڈے ہوئے ہیں فار ایجمپل ان کا پچپن کروڑ پہ کا کیش ہے انہوں نے چکا ہم کیا سازدار صاحب نے اور جو قانونی طور پر یہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک ہے میں ماننے پہ آپ بھی ماننے پہ ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا حرکت کو ملحظہ فرمیں انہوں نے پچپن کروڑ پہ میں سے ایک سالیس کروڑ پہ یہ شوک کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کروی حسنہ دیا ہے اس میں سے دس کروڑ پہ انہوں نے یہ شوک کیا کہ میں نے اس کو بینک میں چھے دیں کے طور پر رکھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ساری طریقہ باردات کیا ہوئے ہیں اب جو ان کا ٹوٹل ایسٹ ہے ایک اور چیز کے لیے کہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے پچپن کروڑ پہ ایک پہ ٹیک نہیں دیا میں نے کام پہ دیا ہے انہوں نے ایک سپورٹ لے بھی ہوتا ہے 0.5% جو آپ ٹوٹل مووپل پہ دیتے ہیں وہ اس کا ان کا پچپن کروڑ پہ بنے ستائیس لاک روپے انہوں نے ستائیس لاک روپے دے کے انہوں نے پچپن کروڑ کو کیسے ڈیوائیڈ کیا ہے پھر ٹیکس کو کہ ان کو ایک خات پچپن کروڑ پہ ٹیکس نہ دینا پڑا ہے ستائیس لاک روپے انہوں نے جان چھوڑ جائے انہوں نے اس میں سے تالیس کروڑ پہ شو کر دیا کہ بیٹوں کو میں نے وہ دے دیا ہے یہ اس کو قرضی حسنا دے دی اب باتلے ان کے پاس دس بارہ کروڑ پہ دس کروڑ سمچنگ انہوں نے دکھائے انہوں نے انکم کے لئے پیچھے دیا ہے آٹھ لاک روپے دیا ہے اگر اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کریں داک سب تو یہ بنتا ہے کہ اصحاد دار صاحب کی انکم ہے انکم ٹیکس جو دیا ہے آپ باقی ان چیزوں کو بھول جائیں برا انکم ٹیکس آٹھ لاک روپے جس کا مطلب یہ ہے کہ دار صاحب کی مہینے کی آمدان جو ہے وہ تین لاک روپے ہے تین لاک روپے میں انہوں نے دوسری چاہ کا چیز ہے ان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کے تین جار گھرے رسل میں دکھائے ہوئے اس میں نوکموں کی فوج ہے آپ کو تین ان کے پاس بڑی گاڑی ہے مرسدیز ہے لینڈ کروزر ہے ایک اور ہے جن کی دیڑ دو کروڑ سے زیادہ انہوں نے ملیہ دکھائی ہوئی ہے ان کا لائف سٹائل جو ہے دار صاحب کا دار صاحب ان کا دار صاحب تھا وہ کہتے ہیں کہ میری مہینے کی تین لاک روپے انکم ہیں اس میں سے میں آپ کو آٹھ لاو ٹھوپیہ سال کا ٹیکس دے رہا ہوں اصل کام چاہے کہ میں یہاں روکوں گا میں یہاں روکوں گا کلاسر صاحب روکوں گا کیونکہ اور بھی ایشیوز ہیں ایا صادق صاحب کی بھی ذکر ہے پرائم منسٹر اور پاکستان کا بھی ذکر ہے آپ نے ڈی جی ریڈیو کا بھی اس میں حوالہ دیا ہے انفارمیشنز کے حوالے سے میں اس پہ آگے بات کروں گا تھوڑا سا میں definitely میرے ساتھ بڑے محتبر میرے صدیق الفاروق صاحب بیٹھے میں ان کو موقع دیتا ہوں کیا کہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب یہ پرائے وزیر آزم اور یہ جو آپ کے وزیر ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح کی صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ پہلے تو میں آپ کے چینل کے مالک اور جو بھی ان کی حیثیت تھی حاجی عبدالرزاق کی حسین صاحب کی وفات پر افسوس کا اضار بھی کرتا ہوں اور فاتح خانی بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں آلہ جنت میں آلہ مقام عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توفید کی کہ ہم اچھے کام کریں دوسری بات یہ ہے ڈاکٹ صاحب کہ آپ نے بڑی مہربانی کی اور صبح کو ساڑھے دس گیارہ بجے مجھے فون فرمایا اگر آپ اس وقت بتا دیتے کہ رعوف کلاسرہ صاحب وہ اتنے اچھے میرے دوست بھی ہیں میرے بارے میں اچھی باتیں میرے غیر آذری میں بھی کہتے ہیں میں حالانکہ کوئی ایسی چیز ہوں تو نہیں لیکن بہرحال اچھی اچھی باتیں انہوں نے میرے بارے میں کئی دفعہ کہیں بھی لکھی ہوئیں تو اگر آپ فرما دیتے کہ ان کا نو فروری کا کالم پڑھ کے تو میں آؤں تو زیادہ اچھا ہوتا اب میں انہوں نے جو کچھ بات کی ہے تائرہ ایف ایکس فگرز کے ساتھ بات کی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن جن لوگوں نے سمیت وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا دیئے ہیں اب یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے اگر یہ غلط ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو باستر تری سٹ کی زد میں آ جائیں گے اور اگر کوئی اور یہ چیلنج کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو یہ شک ہے کہ انہوں نے صحیح ٹیکس نہیں دیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے جہداد کی قیمت یہ تھی تو میں تو عدلیہ بڑی آزاد ہے تو وہ ضرور چلا جائے اگر ان میں سے وزیر آزم صاحب ہیں وزیر خزانہ ہے یا کسی اور نے غلط گوشوارہ جمع کرایا ہے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا اور غلط جھوٹ بولنے والے کو سزا ملے گی اچھا دوسری بات یہ ہے میں یہ ارز کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں میں عساق دار صاحب نہیں سن رہے یہاں لیکن میں یہاں اس بات کی گواہ ہی دیتا ہوں کہ عساق دار صاحب نے میرے ذریعے کئی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے دیئے میرے ذریعے اسی طرح جناب نواز شریف صاحب نے میرے ہاتھوں جب میں ریکومنڈیشنز بھیجتا رہا یا بھیجتا ہوں تو بہت لکھوکہ روپے میرے ہاتھوں سے علاج کے لیے معذوروں کے لیے شادی کے لیے تعلیم کے لیے وغیرہ دلوائے ہیں تو یہ تو ان کا ایک شعبہ ہے اب ٹیکس دینا یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے تو اس لیے میں یہ ارز کروں گا روف کلاسرہ صاحب کا کالم سر آنکھوں پر جو میں نے پڑا نہیں ہے لیکن اگر کوئی بات غلط ہے تو جو انہوں نے لکھیا کوئی اور عدالتیں کھلی ہیں وہ چلے جائیں الیکشن کمیشن میں سو بجائے اس کو کہ ٹاکٹ شوز جو ہیں اس میں ہم یہ بات کریں پراپر فورم پہ جا کے کھٹ کھٹ آئیں تاکہ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملے ٹھیک ہے میں جناب فواد چودری صاحب آپ بھی سیٹ پہ نہیں ہیں لیکن فون پہ ہمارے ساتھ ہیں کیا کہیں گے اگر ایسے حالات ہوں اس قسم کے ملک کا جو فائنانس منسٹر ہے روف کلاسرہ صاحب نے جس طرح ایک کیس ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی ایک تو پاکستان میں دیکھیں بہت چیزیں جو اچھی ہو رہی ہیں ان میں ایک چیز بہت اچھی یہ ہو رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور اور میڈیا کی اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور بڑھ رہا ہے اور آپ جیسے لوگ روف کلاسرہ جیسے لوگ اور تمام جو لوگ جو اس معاملے میں بہت ویجلنٹ بات کر رہے ہیں بہت ویجلنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بہت مہروانی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کے اوپر بھی کہ جو لوگ جنہوں نے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے آپ ان کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں اور یہ بہت زبردست بات ہے اس آگ سب کے پراپرٹیز وغیرہ یہاں پر ہی نہیں ہیں ان کا جو ایسے ایسے ایسٹی تاورز ہیں دبائی میں ان کی مالیت ایک بلین روپے سے بھی زیادہ ایک سے بھی زیادہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک بلین درم سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے ظاہر ہے وہ ایک بہت امیر آدمی ہے ابھی جو ان کے بیٹوں کی بچوں کی شادی ہوئی تھی اس میں اٹلانٹس ہوتل میں پورا نیچے فلور بک کیا گیا اور اب وہاں پہ جو رینٹ ہے دیچے جو روم کا سولہ سو سے دو ازار ڈالر اس کا روم رینٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے پیچیا یہ سنا جاتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو نواز شریف صاحب کی آپ نے شروع میں آگے بات کیے کہ انہوں نے چولستان میں جو ہے وہ گانے سنے تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں کے نارمل بات کی ہے کوئی گانے سنے کوئی اس طرح کی اس طرح کی باتوں پہ ان کو نہ کریں ان کو چاہیے کوئی آرٹ میوزک اس طرح آئیں ہمارے تو یہاں پہ سوسائیٹی میں ناکتا ہے اور اگر وزیراعظم صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس پہ نہ ان کو چڑھیں اور نہ ٹیکسوں پہ ادھر ادھر وہ ان کے کانٹیبلیٹی ضرور ہونی چاہیے بڑھ سوسائیٹی کو کھلنے دنے اس پہ وزیراعظم صاحب کے اوپر اعتراض نہ کریں باقی یہ ہے کہ جون جون آپ لوگ معاملہ آگے چلے گا پاکستان میں کانٹیبلیٹی بڑھے گی ہر پاکستان کو جواب دے ہونا پڑے گا جواب دے ہو رہا ہے اور یہی پاکستان میں ایک ترقی کی نشانی ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد آکے درستہ بریک کا جملہ میں ارز کروں ایک جملہ کر دیں کر دیں میں ارز کروں پھر بریک پر چلے جائیں صرف یہ کہ بہت اچھی آج تو بہت اچھی باتیں کی ہیں اپنا ہمارے فواد چودری فواد چودری صاحب نے جی میں صرف یہ ارز کروں گا کہ واقعی دبائی میں ان کا کاروبار میرے بھی علم ہے اور سنا سنایا لیکن اگر دبائی میں کاروبار کا ٹیکس بو پاکستان میں تو نہیں دیں گے چلے اب آپ بریک میں بریک پہ جاتا ہوں اس کا جواب فواد چودری صاحب دیں گے ناظرین ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آنے کے بعد رہو فلاسرہ صاحب نے اپنے کولم میں بہت اہم باتیں اور بھی پیش کی ہیں اور اس قسم کے کولم جو آتے ہیں ہم ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے کولمس جو کہ بڑے دلائل کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے فیکٹ ان فگر سے جب وہ چیز لاتے ہیں تو یہ فرض ہے ہم سب کامیڈیا کا کہ ہم اتنے بڑے اچھے انویسٹیگیٹڈ ڈیپورٹس کو اتنے اچھے کولم کو اور بھیت مین کو کہ آپ وزیراعظم ہیں یہ بڑے بڑے منسٹرز ہیں یہ بڑے بڑے قومی نمائندے ہیں یہ عوام کی پروپٹی ہیں ان کی ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے ان کی دوسروں کی نہیں سیاستدان ہے یہ عوام کی پروپٹی ان کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے اور یہ لوگوں سے کیا مانگ رہے ہیں دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں تو یہ اگر اس طریقے سے محنت کر کے اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹڈ جو ہے اگر ریپورٹس آتی ہے تو اس قسم کے جو ریپورٹ لانے والے روف کلاسرہ صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی بڑی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور ہمیں پورا کا پورا پروگرام ان کے اوپر کرنا چاہیے ایک چھوڑا سے بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین روف کلاسرہ صاحب آپ دونوں کا جو بھی جواب دینا چاہیں لیکن کیونکہ آپ کے کولم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں آپ نے جہاں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ نے مہترم وزیر آزم کے بارے میں بتایا ہے کہ جی انہوں نے چھوڑا کے سرد سیرہ میں محفل موسیقی رات بھر سنتے ہیں اور لاہور سے فنکار اور گلوکار بلائے جاتے ہیں اور جس کے لیے چار ہزار جو پولس مامور ہوتے ہیں اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ پچھتر غیرسمی سکول بند ہیں پچھتر اسکول جو ہیں اس طریقے کے بند ہیں اور ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہیں ایک تو یہ ذکر کیا دوسرا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایہا صادق کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ریٹن میں قرض حسنے کے لیے کروڑوں روپے اپنے بچوں کو شو کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فہمیدہ مرزا کے ستاسی کروڑوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ فہمیدہ مرزا کے ستاسی کروڑوں جو ہیں انہوں نے رائٹ آف کیے ہیں ماف کرائے ہیں جو مرزا شگر ملز تھی اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت اہم بات بھی کہی ہے اور وہ ہے کہ رومانہ کاکڑ ایک بہت اچھی اور پڑی لکھی بلوچستان سے آئی وی خاتون ہے جن کے ساتھ آپ کا کہنا ہے کہ آس صادق صاحب کا رویہ بہت خراب ہے اور اسی طریقے سے ڈی جی ریڈیو پاکٹان سمینہ پرویز پچیس نومبر کو ریجسٹر کرواتی ہیں کمپنی کو چھے دسمبر کو کلوڑ روپے مل جاتے ہیں اس پر کی بھی ریپورٹ سے کیا کہیں گے ان تمام باتوں پر اکثر بڑے آپ نے اہم ایشوز جبارہ ہیلائید کیا ہے اور بڑا اچھا کیا یہ چیزیں سامنے آنے چاہئے تھے کیونکہ ریڈر شیپ ہماری اپنی ہے ایک جو بیورٹ شیپ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے آپ کے پرگام کی جا اوورال بڑکاستن میڈیا کی اس میں تو صدیت و فروق صاحب نے بڑی اچھی اور ریجنبل باتیں کی ہیں بڑی حمد جرد چاہیے اپنے وزیر آزم کے بارے میں یا ہماری اپنے وزیر خزانہ کے بارے میں اس طرح کہنے کی کہ بلکل اگر غلط کیا ہے تو ان کا چکے پل ہونی چاہیے اور عدالتیں آزاد ہیں اپنے کون سے دور کی آزاد سے آزاد ہیں کیوں آزاد ہیں پہلے والی آزاد ہیں اگر آزاد کی کچھ نہ کچھ ان کا خوف تھا در تھا تو مجودہ آدالتوں کا میں کھلے عام کہہ رہا ہوں ان کا کوئی ڈار نہیں ہے چچی کو ڈار نہیں ہے چین چل مثالیں دے دے تو پتن یہ کیسی آدالت آزاد ہیں جلتی سٹس کھیلے گئے وہ لمسکان ہی ہے آپ کو کسی دن وہ خود سنا رہیں گے اس کے بعد عصیفہ دے گیا دو دن بعد وہ ایک ججمنٹ آزاد ہے اس وقت تک وہ جا چکے تھے یہ عدالت آزاد تھی اس کے بعد پیمرا کے چیئرمین کو ہم نے دیکھا ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا اور ان کا جن طریقہ ایک ہشر کیا گیا وہ آپ کے سامنے تیسرا ہم نے دیکھ اے جی پی آر تھے یہاں پر اے جی پی آر کے کیس میں بھی یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہم تو نہیں مانتے ہم تو نہیں کرتے بلکل اس کے عدالتیں کوئی اکشن نہیں لے رہی عدالتیں فیصلے اگر کر دی رہی ہیں تو ان کو مانتا کوئی نہیں ہے یہ عدالت کا کام بھی ہے میں سمجھ چاہتے ہیں اپنے فیصلے اس طرح کے آنے چاہیے اگر نہیں منوان سکتی ہیں تو میرا کھلہ اس طرح کے فیصلے کرنے کا کوئی فیصلے نہیں ہے دار صاحب اور وزیراعظم صاحب تو بہت بڑی بات ہیں یہاں تو آپ نادرہ کے شیئرمین اور فیمرا کا ایک شیئرمین یا ایل جی پی آر جو ہیں ان طرح ہوتا ہے عدالتوں میں اتنی جورت ہو کہ وہ دار صاحب یا وزیراعظم صاحب کو بلا سکیں جو میرے دو سوار چونس صاحب کہہ رہے تھے بلکل ان کے بات ٹھیک ہے اس ملک میں بہت طبعی مچھی ہے اور جس طریقہ کہ یہاں پہ کالپنیزیشن ہوئی ہے ویوز ایک ہو آرٹ سب کچھ ہو لیکن میرا جو اعتراض ہے جو آپ نے بڑا یہ رائٹ لیا اچھا ہو آپ نے پوائنٹ اٹھ کر دیا جو میں کہتا تو ایک اسی چولستان میں آپ کے پچھت سر نان فارمل سکول کا بجٹ نہیں رکھا یا پنجاب کے اس حال بجٹ میں اور پنجاب کو این ایف سی میں انہوں نے سات سو ارب روپیہ سات سو ارب ہونا یہ کہ پروینشل فناس کمیشن کے اجراعات بلاتے اور چھتیس جو ڈسٹرک ہیں پنجاب کے ان میں یہ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اندر بیٹسے پاورٹی کرتے ہیں یہ اس کے بعد آباد کی بیک ورنس وہ کسی تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کا اجراعات نہیں ہو رہا اور یہ بہت بڑا غیر قانونی کام ہو رہا ہے جو پنجاب حکومت کر رہے ہیں اور باقی حکومتیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی پروینشل فناس کمیشن نہیں بناتی لہور کراچی اور اس پہ دولت ہو رہی ہے اس لئے چولستان کے سکولوں کے لئے بجٹ نہیں رکھا گیا جہاں پہ جہاں کے چار ازار پولیس والے بلائے گئے ملتا بلائے گئے اس کے بعد آپ نے رحیم بیار خان وہاں سے دیل آزازی خان باہل پور سے بلائے ہمیں اس چیز پہ اتراز ہے اگلی بات آپ نے بات کی اس کی فحمیدہ مرزا صحبہ کی آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں فحمیدہ مرزا اخلاف جاسمین شاہ نے جاتے ثبوت پیج کی وہاں سپریم کورٹ میں بھی اور ہی الیکشن کمیشن کے کام میں جو بابے بیٹھے ہیں ہمارے بھوڑے ریٹائر بیٹھے ہیں ان کا کلاپ ہے اور بقیدہ بینکوں کی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بقیدہ وہاں پہ نیشنل سمبلی کی لیبریری میں میں ریکارڈ پڑا ہوا ایک پوچھن آیا تھا جس میں پوچھا جیا تھا کہ پاسکان کے کون کون کے لوگ ہیں جنہوں پچھے پانچ سالوں میں لون رائٹ آف کروائے ہیں یا اس میں فحمیدہ مرزا صاحب اس صاحب سپیکر تھی جب ان کا نام آیا ہے اور اس کو دبایا تھا انہوں نے جو میں نے کہیں کہ فائل نکلالی یہ بینک کو انہیں بتایا ہے کہ ساتھ سیز کروڑ پیدا ٹوٹال لون انہوں نے رائٹ آف کروائے ہیں اگلا آپ نے بات کی دی جی ریڈیو کی مجھے فون آیا جب میں سکینڈر بریک کیا پرویز رشید صاحب کا بڑے جزداتی تھے انہوں نے کہا راو صاحب آپ دیکھئے گا اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ آ رہی اور میں کیا کرتا ہوں اٹھالیس گھنٹے کو اٹھالیس دن ہو گئے اس پہ ایڈیٹے جنہوں پاکستانگی ریپورٹ آ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرپشن ہوئی ہے مڑ کے بات نہیں کی ایک اور جو بڑا غلط کام ہوا ہے جو اگینڈ دی جی ریڈیو صاحبہ اور ان لوگوں نے کیا ہے کہ بھاولپور ریڈیو میں اس دفعہ خاجہ فریض جو پروگرام ہوتا تھا ان کے ارس پہ انہوں نے کرنے سے انکار کیا بھاولپور یورسٹی کے سریکی ڈپارمنٹ کے کچھ لڑکے گئے اتجاج کرنے وہاں پر سیشن جو منیجر ہے جو نان سریکی ہے اس کو کہا کہ پھر آپ مہربانی کرمائے یا آپ نے خاجہ فریض ارس نے لگیا انہوں نے اتجاج کیا پولیس بلا لی وہ جارہ کے جارہ لڑکے اس وقت گرفتار ہیں اور ان پر ایم پی پی لگایا کیا ہے ایک مہینے کے لیے نظر بند کر دیا وہاں پر ڈسٹی کمیشنر ہیں جو انہوں نے بابوز لگائے ہوئے ان کا نام ہی یہ ہے کہ سریکی لاپوں میں نہ فانڈ دو نہ پیسہ دو اور اگر کوئی وہاں پہ اتجاج کرے تو ایم پی ایو آپ وہاں پہ ایم پی ایو لگا کے جارہ لڑکوں کو وہ بھی کرو اور بیس چانسل پہ ٹھیک ہے کہ تم ان کو یونسٹی سے نکالو یہ وہ ایکی چیوڈ ہے آپ کس طرح فیڈریشن کو چلا کریں آپ کس طرح سوپے کو چلا کریں کہ سات سوارو پیاں ملتا ہے مجھے نہیں پتن آزلہ علیہ کو کس طرح ملا ہے جیل ہم کا خوش جیل ہم کو کیا ملا ہے پرنڈی میں بیٹھے ہمارے صدیق اور پروف شب ان کو کیا ملا ہے پورا ملک آپ نے لہور بنا کر آتی ہے جو پیسہ ملتے ہیں آپ لہور پر خانچ کرتے جا رہے ہیں اگر ساؤچ میں سب جنوبی پنجاب میں سے کوئی آواز آتی ہے کوئی اپنے اتجاج کرتے ہیں ان کو ایم پی ایو ایم پی ایو لگا کے آپ کا ڈپٹی کمیشنر جو بیٹھا ہے آپ نے رومانہ کاکر کبھی ذکر کیا ہے جو بہت ہی بلوچستان سے ان کے کہانے سننے بہت خاتون افیسہ رہی تھی بلوچستان سے جو یہ ڈپٹیشن پہ آپ کسی طرح رومانہ کاکر کو خود پیلی فون پہ لینے اور ان کی کہانی سنیں آپ کو رونا آجائے گا کہ جتنی حیرانسمنٹ اور جتنے گھشیا اور چھوٹے لیبل پر جا کے خاتون افیسر کو یہ فوم اسمبلی کے آلہ افران نے عراسہ کیا ہے اور جتنی ان کے ساتھ بستمیزی کی گئے میں آپ کو اس ساتھ ٹی وی پر باتیں نہیں بتا سکتا کہ خاتون افیسر ٹریبل وومن آئی ان کو سب نے منع کیا کوئٹر میں کہ آپ مز جائیں یہ پنجاب پا پاکستان ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے وہ فیملی سے بغاوت کر کیا ہی اپنے کلچر سے کر کیا ہی اور جو انشار اس کے ساتھ ایاد صادق صاحب نے کیا کسی اور میں ڈاکومنٹ دکھوں آپ کو وہ یہاں پہ رہتی تھی اسے گھر پہ کیسے بندے بھیجے گئے ہیں ابھی وہ بلوچستان واپس گئی ہے وہاں پہ انٹیلیجنس جنسی کو کہہ کے اس کو وہاں پہ حرافن کیا جا رہا ہے یہ لئے والے ہمارے حکمرانوں کا اور اس کو بقیدار ایاد صادق نے بھری لیٹنگ میں کہا تھا کہ میں آپ دو تین خواتین بیٹھی ہوں تھی کہ میں آپ لوگوں کو ایس پر یہ پیزریا الٹر کنگ بات ہوں جب یہاں پہ اس طرح کی رولنگ لیٹ ہے کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے یہ سارے ایویڈنسل مجود ہیں یہ باتیں عدالہ کو پیش چیئے ہیں اور رومانہ کاکڑ بھی عدالتوں میں گئی تھی وہ دھکے خاطرے سپریم کورٹ بھی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بھی گئی ہے ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ان سے صدیق الفاروق صاحب کو دیتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کیا کہتے ہیں اتنی کہانی تو رہو کلاسرہ صاحب نے دیلائل اور ثبوت کے ساتھ بیان کر دی ہے دیکھئے میں ارز کروں گا کہ سب سے بڑی مجھ سے نادانی ہوئی کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ حضور کسی خاص کالم پہ بات کرنی ہے آپ نے یہ جتنے حقائق ہیں اگر میرے سامنے پہلے سے ہوتے نا تو میں اس کے بارے میں تیاری کر کے آتا لیکن آپ نے جو انٹروڈکشن میں چند باتیں کی ہیں میں ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں اس کے حوالے سے مثلا آپ نے انہی کے حوالے سے قومی سمبلی میں لطیفوں کی بات کی ہے تو قومی سمبلی یا مسجد ہی کہلیں مسجد میں بھی ہر وقت تلاوت تو نہیں ہوتی وہاں بات بھی ہوتی ہے واز بھی ہوتا ہے مسائل بھی ہوتے ہیں قومی سمبلی اپنی دیکھ لیں قومی سمبلی دنیا بھار کی سمبلیاں دیکھ لیں انڈیا کی سمبلی دیکھ لیں ابھی پچھلے دنوں کیا وہاں ہوا ہے پھر دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ملک کو جو اس حال میں پہنچایا ہے وہ آپ نے بالخصوص کہا جی غیر سنجیدہ سیاستدانوں نے ڈاکچاپ مجھے افسوس ہے آپ بہت پڑے لکھے ہیں بڑی آپ کی نظر ہے پاکستان کی تاریخ پر بڑے زبردہ ایک ایک واقعہ آپ کو اذبر ہے آپ کو وہ چار مارشلہ ایڈمیسٹریٹرز بھول گئے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا جنہوں نے اس ملک کو دو ٹکڑے کیا جن کی وجہ سے دہشتگردی کے ہم چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پاکستان کو پہنچایا اس کو آدھا کیا ہے دریا چلے گئے اس کے سیچن گلیشر چلا گیا کارگل کا واقعہ ہوا یہ دہشتگردی ہوئی یہ حضور یہ چاروں آئین شکل لوگ تھے آئین توڑنے والے اور شکر ہے خدا کا کہ ایک آئین توڑنے والے کا اس وقت جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حجب میں آپ سے کاؤنٹر نہیں کروں گا میں اس کا میرے پاس بہت جواب ہے لیکن میں دھونگا نہیں مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے ایک بات اگر وزیراعظم واقعی چولستان گئے ہیں راتوں کو وہاں موسیقی سنتے ہیں صبح رات بھر اور لاہور سے اور دوسری جگہوں سے فنکاروں کو بلائے جاتا ہے اور چار ہزار پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور چولستان کے غریب تعلیم محرومس ہیں وہاں اسکول بند ہیں ان کا بجڈ نہیں ہے پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ریاست کو خطرہ ہے اور وزیراعظم جو ہیں وہ چولستان کی یہ ہے ان کا اس کے اوپر اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے میں اسی پڑھاتا ہوں جناب میں آ رہا ہوں بات یہ ہے جی کہ اسی چولستان میں اگر کوئی موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے یا شہر میں ہوتا ہے یا یہاں آپ پاکستان میں اسلام آباد میں لاہور میں آپ دیکھیں کتنے میوزیکلز پروگرامز ان ہوتلوں میں اور دوسری جگہ ہوتے ہیں اور اگر وزیراعظم وہاں جاتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ وزیراعظم دہشتگردی کے خلاف کیا کر رہا ہے وزیراعظم ایکانومی کے لیے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سر آج چین جو ہے وہ دس ارب یو ایس ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا معاہدہ کرتا ہے آج چین کے تعاون سے کراچی میں چوبیس سو میگا وارٹ کا جو سیول نیوکلئر انرجی کا سٹیشن لگتا ہے سیر اس کو چھوڑے مجھے تو چولستان کا جواب دیئے سر ایک منٹ میری بات سنیں تو جناب کول کول پارک لگتا ہے گڑانی میں اور وہاں لوگ آ رہے ہیں آج جناب تربیلہ فور تربیلہ فائیو جو ہے چوبیس سو میگا وارٹ پان بجلی ان کا افتتا ہوتا ہے آج سولر پارک چولستان میں بنتا ہے اور ایک ہزار میگا وارٹ آج امریکہ جو ہے وہ با چودہ سو میگا وارٹ جو ہے وہ ونڈ اینرجی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے آج یو اے یہاں آ رہا ہے آج دوسرے ملک یہاں آ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں نا یہ بھی تو آج اور بینلکوامی سطح پہ کیا ہے میں ایک ہزار گلوا دوں گا چند باتیں سن لیں میں آپ کے سال کا جواب دیتا ہوں سن لے ذرا سن لے آپ پارٹی نہیں ہے تو سن لے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج جو بینلکوامی چیمبر آف کامرس پچھلی دفعہ مائنس 3 جا پاکستان کا جو ہے اپنا سٹیٹس آج پلاس 2 پانچ پرسنٹ پانچ ڈیجٹس امپروف کیا ہے جو پولیستان کا جواب دیں چولیستان کا آج پلاس میں ہے آج کارنسی انٹرنیشنل پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ کرپشن سر ہم اس پر کسی وقت پر گیاب کر لیں گے کہ آپ کے آٹھ مہینے میں کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہم ایک سوال میں آپ سے کروں سر ریلیٹیڈ سر ریلیٹیڈ وزیر اعظم کچھ کاری نہیں ہے نئی سر ریلیٹیڈ پر یہ نہیں ہے وزیر اعظم یہ کر رہا ہے بھائی وزیر اعظم کے یہ کام بھی دیکھو سر صحیح میں ایک سواب اگر چولیستان میں رات بھر ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ موسیقی سنتا ہو اور ملک کے عرات بھر کا ایک مبالغہ ہے کالموں میں یا شیروں میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہی شام پڑی بہت سے لوگ جو شام کا شغل کرتے ہیں نواز شریف کا وہ شغل نہیں ہے بہت سے لوگ شام کے بعد وہ ایسے نہیں ہوتے نواز شریف کا ایسی بات نہیں ہے وہ نواز پڑتا ہے وہ زکاعت بھی دیتا ہے یار یہ کیسے کام نہ کرو فہمیدہ مرزا کے بارے میں بھی کہے کہ 87 کروڑ انہوں نے رائٹ آف کرایا لون جو مرزا اس کے علاوہ انہوں نے ڈی جی ریڈیو پاکستان سمینہ پرویز کے بارے میں کہا ہے کہ 25 نومبر کو ریجسٹر کیا انہوں نے ایک فرم اور 6 دسمبر کو کروڑوں روپے اس کو دلوا دیا گیا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپرے دیکھیں ڈاٹ صاحب جو انڈویجول کیسز ہیں وہ تو انڈویجولز خود جواب دے سکتے ہیں ظاہر ہے ہمیں تو انس کا فیٹس کا علم نہیں ہے لیکن جو فلسفیکل لیول کے اوپر جو بات کی ہے گروف کلاسرہ صاحب نے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تو جو ڈیولوشن ہونی چاہیے تھی ڈسٹرکس میں وہ نہیں ہو رہی اگر وزیراعظم کولستان کے کلچرل شو میں شرکت کرتے ہیں پاکستان میں ٹالبنیزیشن ایک سوال کریں کلر تو کر دیں کلر تو کر دیں وہ اس لیے بھائی کہ فاہد صاحب کلچر شو کا نام اس لیے لے رہے ہیں میں تو اینکر ہوں نا جو سندھ میں ہوا ہے کلچر شو کے نام پہ بلکل صحیح جو سندھ میں ہوا ہے کلچر شو ارے بھائی آپ کی عوام بھوکی مر رہے ہیں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں ریاست خطر میں ہیں اور آپ ناچھ بھائی شہید کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں ہم سیولیزیشن ختم کر دیں اگر پاکستان ایک جنگ ہے تو ہم شاہر واپس چلے جائیں سر یہ موقع ہے سر یہ موقع ہے نہ آپ موسیقی کی محالفت کریں نہ آپ پاکستان میں کلچرل شوز کی محالفت کریں یہ موقع ہے جن کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے ہم پاکستان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں زندہ رہنے کے یہ لوازمات ہے رائٹ ٹائم زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں زندگی میں میوزک بھی ہوتا ہے زندگی میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے زندگی میں تمام لوازمات ہوتے ہیں اگر اگر کوئی اپنا نہیں کرنا چاہ رہا وہ نہ کرے طالبان ہم پر ملوث نہیں کر سکتے یہی تو جھگڑا ہے اور تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے طالبان تھے ہاں طالب کیا سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی طالب طالبان تھے کم نے مرے کے سر آپ ذرا اگر میری بات سننا چاہتے ہیں بولے 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 بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کا کلچرل شو میں جانا موسیقی سننا بلکل بری بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا وہ اسلام آباد میں بھی کریں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کریں اور ہم نے جب سن کلچرل فیسٹیبل کیا تھا تو ہم نے تو بلایا تھا وزیراعظم صاحب کو آپ ہمیں بھی بلا لیں بلا لیں ہم ضرور آئیں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے جہاں تک ایکسپینسز کی بات ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ سرکاری وسائل کا وہاں پہ زیادہ خرچ ہوا یہ آڈٹیبل چیزیں ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور یہ ایک بلکل بات صحیح ہے کہ اس پہ زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سیکیورٹی ہے وہ پرائم منسٹر کی انڈر تھرٹ ہے ان کو پوری سیکیورٹی لینی چاہیے اور پورے سیٹیزنز کو بھی سیکیورٹی ان کو دینی چاہیے یہ بات بلکل تیہ بات ہے تیسری بات جو آپ نے یہ کر رہے ہیں جو بنیادی جو روف نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اصل میں جو پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے اٹھارمی ترمیم کے نتیجے میں کہ اسلام آباد کی ریسورسز توڑ کے پروینشلز پروینسز کو دے دی ہیں اب پروینسز سے ڈسٹرکس کو نہیں جا رہے ہیں یہ پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے اور یہ وہ پاکستان میں مسئلہ ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی کی ایک طرح آپ نے پولیٹیشنز کی اوپر کی اپنے جو مثالیں دی ہیں آپ کو اس سے ہزارہ زیادہ مثالیں مل جائیں گی بیوروکریٹس کی جہاں پہ ان لوگوں نے جتنے پیسے بنائے ہیں پورے پولیٹیشنز نے تو مل کے اس کاشرے اشیر نہیں بنایا ہوا اگر ہم انڈیویجو اور مثالوں میں چلے جائیں اس کی بے شمار مثالیں ہیں لیکن کانسیپچولی ہمیں بیوروکریسی کی جو ہمارے ہاں وسائل کے اوپر ایک بن گئی ہوئی ہے منوپلی اس کو توڑنا ہے ہمیں ڈسٹرک گورنمنٹس کو بہال کرنا چاہیے ہر صورت میں اور پاکستان میں جو ڈیولوشن ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں مزید آگے لے کے جانا چاہیے اس میں توڑا رائے نہیں ہے آپ نے جو بات ڈیولوشن کی کہی ہے لوکل گورنمنٹس کی کہی ہے نیچے تارک جائیں یہ ایکسلنٹ باتیں ہیں اور بہت بڑی باتیں ہیں اور یہ ہونا چاہیے بارہل نازی نے ایک چھوٹا سے بریک میں چلتے ہیں ایک چھوٹا سے بریک ایک چھوٹا سے بریک ہے پھر واپس آتے ہیں پھر آپ ہی لوگوں سے بات کرنی ہے میں نے دوبارہ ایک چھوٹا سے بریک نازی ویلکم بیک نازین راوف کلاسے صاحب میں بس آپ کے کولم کا آخری وہ لکھ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ اپنا کمنٹس دیں اور میرے دونوں موزز ساتھی اس کے اوپر اپنا کمنٹس دیں گے چولستان کے سرد سہرہ میں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے والے حکمرانوں فورن آفیس کے بابوں اور ریڈیو پاکستان کے کروڑوں روپے پر ڈاکیں مارنے والے انفارمیشن گروپ اور چار سو بیالیس ٹیکس رٹن جمع نہ کرانے والے قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام تو روف کلاس رفتا ایک طرف آپ کولم لکھتے ہیں یہ دونوں آساتھی ہمارے صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کی ہیں اور یہ جو شو ہے جو کچھ بھی تھا یہ کلچرل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے یہ تالبنائنزیشن کو نیگٹیف کرتا ہے پوزیٹیف چیزیں ہیں تو آپ نے اس کو کولم کی جگہ دی اور اس طرح سلام بھی کیا کیا کہیں گے آپ ڈاک شاہد بڑا اچھا سوال ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات سن کے کہ بہت اس پہ کہاں پہ ہو رہی تھی کہ مسیقی کے پروگرام ہونے چاہیے نہیں ہونے یہ فواز ہمارا دوست ہے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ہم نے آپ نے یا میں نے کب اس بات پہ اتراز اتراز میں سمجھے ہیں کہ کس چیز پہ ہے کہ آپ کو چولستان راز کی مسیقی کے لئے تو اچھا لگتا ہے لاغ سوہارہ آپ کو بڑا فیوریٹ ہے آپ نے اگر وہاں پہ فوج ہوں اور سیویل بیوروکریٹ پولیٹیشن ہے زمینیں الارڈ کروانی ہوں اور وہاں پہ جھڑا دھر وہاں پہ نمبردار بننا ہو ہزاروں ایکڑ کے لئے تو چولستان آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو بھاول نگر رہیم جہر خان پوری چراہ گا بن گئی ہے ہمارے یہ اس کا سنٹر پنجاب یہ ہماری رولنگ لیڈ کا فوج بھی وہیں زمینیں لیتے ہیں پولیٹیشن بھی مزے کرتے ہیں نہیں نہیں روپ آسرے دور صاحب کو کلیر کر دے نا کہ جو نیریٹیب آپ کا ہے وہ میوزک کے خلاف نہیں ہے آپ غلط لے رہے میوزک کے خلاف کسی کا بھی نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے آپ نے غلط اس بات کو بک کیا ہے مجھے یہ بتائیں اس پہ اور بات ہے میرا سمپل کی بات یہ ہے آپ چولستان کے لیے آپ بشت موسیقی کریں چولستان کے پہتر سکولوں کے لیے بجٹ آپ نے لیدا کا دو آزار تیرہ چودہ میں وہ بند ہو رہے ہیں میرا اطراب ہے اس بتا کہ وزیراعظم جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ سکول بند ہیں آپ جو پندرہ سو بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے جو موسیقی کا یہ خرچہ فرما رہے ہیں فرمائے جو پندرہ سو بچہ سکول میں نہیں پڑے گا وہ طالبان نہیں بنے گا تو کون بنے گا ایک بھی ہمارا اس پہ اطراب ہے دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ یہ کلچرل ایوینٹ ضرور کریں میں آپ کو سندھ کی مثال دے بیتا ہوں اس سی پینا ختم کریں ایک بائیس بچے بائیس بچے وہاں پہ ایک سی بینٹ ہوتا ہے نواب شاہ میں یہ آپ کے صدر پاکستان صاحب کا گھر ہے وہاں پہ ہسپتال نہیں تھا کہ ان بائیس بچوں کو علاج ہوتا ان کو اٹھا کے ہیدر آباد لے گئے ہیدر آباد میں ان بچوں کو علاج نہیں ہو سکتا تھا ان کو اٹھا کے کراچی آدھا خامے لے کے ہیں جس تو آپ کے صوبے میں آپ کے پاکستان کے صدر کے شہر میں ایک اچھا ہسپتال نہیں ہے کہ وہاں پہ گریب بچوں پہ علاج کروا سکے چھیک ان کو بھی موقع دیں ان کو بھی لاثنی سر لاثنی بات یہ جو ہمارے ٹیکسز پہ آکے آجاشہ کرتے ہیں کردے مات کرواتے ہیں تلخیہ لیتے ہیں ضرور کریں لیتے ہیں ادف چار سو بیالیس امیلے اسی پہ ختم کرنا ہے اسی پہ ختم کرنا ہے آپ نے بس بس میں آپ کو دے رہا ہوں روم کلاسر صاحب اچھا میں میں بہت چولوی ایک بہت بھی نہیں صحیح ہے ان کو ٹائم ملنہ صحیح ہے آپ نے بارا صاحب نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا نواز شریف پہ اٹھا کے مشارعات کی وزیروں کو وزیر بنا لیا ہے آپ پھر بھی کسانڈ کرتے رہے ہیں حضور ایسے کرتے رہیں گے صدیقل باروک صاحب کو میں دے رہا ہوں صدیقل باروک صاحب کو میں دے رہا ہوں صدیقل باروک صاحب کو میں دے رہا ہوں لیکن بہت چودری میرا اعتراض صدیقل باروک میرا اعتراض موسیقی نہیں ہے میرا اعتراض یہ ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے لیکن چولستان جا سکتے ہیں یہ اعتراض ہے صرف میں یہ ارز کروں گا کہ اس چولستان میں جس لال سوہارہ کا ذکر میرے بھائی رعوف کلاسرہ نے کیا ذرا وہاں وائل لائف کے لیے کتنا کام نواز شریف نے کیا ہے ذرا وہ بھی آ کے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اسی چولستان کے علاقے بہاول نگر کا چشتیاں دانش سکول جو ہے وہ میں نے پچھلے مہینے جا کے وزٹ کیا جا کے دیکھیں کہ وہاں یتیم یسیر دیہات کے رہنے والے غریب بچوں کو کیا سہولتے ہیں کیا ماحول کیا میار تعلیم ہے میں نے ایک ایک کلاس کو وزٹ کیا بچوں کو دیکھا ان کی معلومات انفرمیشن تکنالوجی کتنے انہوں نے میڈلز لیے انٹرنیشنل لیور یہ بھی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ سن لیں دوسری بات ہے ابلیہ کی میں یہ ارز کروں گا بلا شبا سیدنا عمر فاروق کا دور تو واپس نہیں آئے گا